بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو امید ہے آپ خیلیت سے ہوں ویورز آج کے دن چند اہم معلومات کے ساتھ اور کچھ آپ چیزیں ایسی کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ اگر ہم وہ آپ تک نہ پہنچائیں تو وہ بھی اپنے پیشے سے اپنے پروفیشر سے بددیانتی ہوگی اور آپ کو ان چہروں کو دکھانا بھی ضروری ہے ان معاملات کو بھی بتانا بہت ضروری ہے جن معاملات کی وجہ سے یہ ملک بہرانوں میں دقیل دیا گیا اس ملک کی تواہی کی بنیاد رکھتی گئی اس ملک کو زبال پذیر کرنے کی کوشش کی گئی بات کو بلا تمہید آگے بڑھاتے ہوئے میں آج آپ کو یہ بتاؤ میں خود حیران رہ گیا جب یہ بات مجھے بتائی گئی مختلف سورسز کے دلیے اس کو کنفرم کیا گیا تو دنہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہوا ہم تو وہ فیصل ووڈا کی باتوں کو ایسے ہی سن رہے تھے کہ وہ شاید کوئی ساسی مقاصد ہیں یا وہ امران خان کے خلاف ہو گیا ہے اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے اس وجہ سے ایسی باتیں کر آئے لیکن حقیقتن یہ باتیں ہوئیں حقیقتن یہ چیزیں ہوئیں کہ کس طرح کس طرح اور وہ وہ مل گیا وہ کیا کرتے ہیں ملی بگت بھی سامنے آگئی وہ جو چوہ بلی کا خیل تھا وہ بھی سامنے آگیا کس طرح چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید آسم منیر کو پہلے آرمی چیف بننے سے روپنے کی کوشش کی گئی اور اس میں سب سے بڑا کردار اس وقت جو تھا وہ ایک میل ملاب کے لئے ہو رہا تھا وہ جنرل ریٹائرڈ کمر جبید باجوا کا بھی سامنے آگیا وہ ایوانے صدر میں بیٹھ کر عمران خان کو کچھ اور کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ مہم چلائیں کہ یہ آسم منیر صاحب نہ بنیں ورنہ یہ آپ کو آنے نہیں دیں گے فلان بن جائے فلان بن جائے ساہر سمسات کا نام دیا حضرت عباس کا نام دیا کہ یہ بن جائے یہ اچھے ہوگا پھر ان کو اسمبلیاں توڑنے کی بھی بات کر دی وہ عمران خان نے خود بتا دی کہ آپ توڑ دیں گے یہ ریکشن کرانے پر مجبور ہوں گے کہ دونوں طرف کھیل رہے تھے باجوا کو پتا تھا ان کو تو اپنا غصہ تھا کہ مجھے تو توسیح ملی نہیں تو میں حالات کو ایسے خراب کر کے جاؤں کہ انہوں نے عمران خان کو فوج سے بھی لڑا دیا انہوں نے اپنے آپ سے بھی لڑا دی اسی وجہ سے کہ عمران خان جو ہے وہ تبا ہوا اس کے اوپر مسئل کو پر تبا ہوا ہے اور بعد میں اچھا خود بھی عمران خان نہیں چاہتا تھا خود بھی عمران خان نہیں چاہتا تھا کہ جنرل آسم منیر جو ہے وہ آرمی چیف بنے کیونکہ اس نے جس طریقے سے اس کو نکالا تھا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھا وہ سہدے سے ہٹایا تھا بیگم کی کرپشن پکڑ لی گئی عثمان بزدار کی کرپشن پکڑ لی گئی انہوں نے اس کو آگا کیا اور آرمی چیف ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں پرائم منسٹر کو بتاؤں کہ اس کی جماعت کے لوگ کیا کر رہے ہیں لیکن وہ کرپشن کا بتانا ان کو بہنگا پڑا اور بوشہ بی بی کے کہنے کے اوپر ان کو ہٹا دیا گیا کاغذ کاغذ دفتر سے سمان تک نہیں لینے دیا گیا رات و رات تقریہ کر دی گئی اور پھر جناب رات و رات اس کی پوسٹر کر دی گئی اور جنرل فیض میں جا کر اہہہ ہوتا سنبھال لیا یہ 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 تھا شسلہ اور پھر پھر کیا ہوتا ہے منظر بدلتا ہے ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میں زمان پارک میں میٹنگ ہوتی ہے کچھ ریٹائر افسران بھی موجود ہوتے ہیں کچھ ان کے اپنی پارٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہا جی جو مران خان کہتا تھا نا کہ مجھے جنسیوں کے رپورٹیں آ جاتی ہیں ان کے اداروں کے اندر لوگ موجود ہیں وہ مجھے رپورٹ دیتے ہیں وہ سارے کے سارے بے نکاب ہو چکے ہیں یا تو وہ کٹیرے میں ہیں یا تو وہ اس وقت اس ریڈار پہ آ چکے ہیں جو فوج کا ایک انٹرنل اعتصاب کا سسٹم ہے جس کے ساتھ اٹھارہ فوجی افسران کو سزائے دی گئیں اسی کے تحت ان تک ہوئے پہنچ چکے ہیں کہ وہ کون سرے تحت پانچ سات افسران تھے جو کہ مران خان کو یہ اندر کی معلومات دیتے تھے چوریاں کرتے تھے جسوسی کرتے تھے جسی وجہ سے تو بڑا بلند کہتا تھا میرے بھی لوگ ہیں میرے بھی سورتز ہیں وہ یہی لوگ تھے اب ان کے ساتھ مل کر پلانے کیا ہو رہی ہے بڑی خوفناک پلانے تھے لیکن بے نقاب ہو گئی وقت سے پہلے ناکام ہو گئی یہ اسی طرح سے یہ اس وجہ سے ناکام ہوئی کہ جناب ان لوگوں نے یہ جو کچھ کرنے کی کوشش کی وہ برائے راس ایک ادارے کو کمزور کرنے کی کوشش تھی ہوا یہ یہ افواہ کھلائی گئی یہ بڑا خان زمان پاک ایک میٹن میں کہتا ہے اور ریٹیر فوجی افسران کی طرف سے دی جانے والی انفرمیشن تھی اندارت پر کہتا ہے کہ جناب یہ فلان کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کور کمانڈرز کانفرنس میں کور کمانڈرز نے جنرل آسم منیر کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے اب چند دنوں کی بات ہے اور جنرل آسم منیر کے احکامات نہیں مانے جا رہے کور کمانڈرز نے اس کے احکامات کے اوپر عمل ترامت کرنا چھوڑ دیا ہے وہ پریشان ہے اور جلد ہی کارمیچیر جنرل سید آسم منیر کو گفتار کر لیا جائے گا یہاں تک بات ہے یہاں تک یہ سوچیے یہ سوچیے گول دیجئے کہ کہ یہاں تک باتیں ہو رہی ہیں اور خود وہ اشارے دے رہا ہے عمران خان اشارے دے رہا ہے زمان پارک میں بیٹھ کر اور پرمڑا کر رہا ہے اور پھر ساتھ ہی انگلی دے دی اپنے سوشل میڈیا کو اس کو اچھاؤ اس کو اٹھاؤ اس کو اچھا لو لیکن قوم کا کیا ہوا فوج کا کیا ہوا فوج میں جو سپاہ سالار ہوتا ہے وہ پھر سپاہ سالار کا جو آرڈر ہوتا وہ ایک سپاہی سے لے کر ایک افسر تک جنرل تک سارے مانتے ہیں فوج پہلے سے بہتر فوج بین کرنے کے لیے پہلے سے مضبوط فوج بن کرنے کے لیے اس کی ازائم ناکام ہو گئے کیونکہ چاہتے نہیں تھے کس طرح کوشش کی گئی دیکھوں وہ وہ بننا تھا نواشی بڑھ گئے نواشی بڑھ گئے وہ نے کہا ایک تو اس کو ایک سنشن نہیں دوں گا جنرل باجبہ کو شاید کا گانہ باسک کو کھری کھری سنائی لندن بلا کر جو اس کا سب سے بڑا سفارشیتہ ملک احمد کو سنائی جو کہ سب سے بڑا سفارشیتہ سنے کا سوال ہی پہتا نہیں ہوتا تم لوگ اس کی مت کرو مت کرو اس کی ہمارک اور دوسری بات اس کو بھی گاؤر کیجئے گا اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں ان چیزوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جناب ابھی جب لگ گئے آپ نے فارمیشن کمانڈرز کا علامہ پڑھ لیا نو مہی کے زماداروں کو کٹہرے میں لانے کا پڑھ لیا اور پھر ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں آپ کے کہ دیکھی کڑیوں سے کڑیاں ملائیں فوج اپنے اندر کبھی حضرش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی فوج ایک اتحاد ہے ڈسپلن ہے وہاں پہ اور جس دن فوج کمزور ہوگئی خضارہ خاصتہ آپ کا ملک کمزور تو بیٹھا ہوا ایڈیا تیار بیٹھا ہوا اس نے پنگے بازے شروع کر دی لائن آف کنٹرول پچھلے دنوں عزاد کشمیر میں دو جوانوں کو اس نے شہید کر دیا سویڈن کو شہید کر دیا وہ تو بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے بہت سے دشمن ہیں لیکن یہ جو اندرونی دشمن ہیں خدا کا خوف کریں پاکستان کا قومی پرچم لگا کر لگانے کی مہم چلاتے ہیں کہ پاکستان سے اپنا محبت کا اظہار کر سکے وہ اپنے طور پر چلاتے ہیں لیکن یہ یوٹھیے کیا کرتے ہیں یہ جناب اس کے مقابلے میں تحریک انصاف کا پرچم سوشل میڈیا پر لگانے کی مہم چلاتے ہیں اس کا جنڈا لگانے کی مہم چلاتے ہیں دشمن فائدہ اٹھاتا ہے باتیں کی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے پربندہ کیا جاتا ہے دشمن کی جانب سے کہ پاکستانی قوم نے پاکستانی پرچم کا پاکستانی جنڈے کا بائی کارٹ کر دیا اور جو جو تحریک انصاف کا جنڈا ہے اس کو یہ پھرانے لگ گئے یہ پاکستانیت نہیں ہے یعنی کہ آپ نے ریاست کو ریاست کو زمین بوس کر دیا اور اپنے مضموع مقاصد کے لیے اپنی سیاست کے لیے ریاست کو پیشے لے گئے اور سیاست کو آپ آگے لے کر آگے تو یہ وہ حقائق تھے کہ یہ چیزیں جیسے جیسے نکلیں گی آپ کو بتانا ہمارا فرض ہے تاکہ تب کو پتا ہو ریکارڈ کا عصہ ہو ہر چیز ریکارڈ پر آنا بہت ضروری ہے اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بات